اسلام علیکم میرے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے جی سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے الحمدللہ آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں ریسٹرائن سٹائل چکن منچورین ویڈ فرائیڈ رائز ریسپی اپنے فل ووچ کرنی ہے تاکہ آپ سے کچھ بھی مسنا ہو سکے یمی یمی سا چکن منچورین بنا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں فرائیڈ رائز بھی چاہی ہوں گے تاکہ ہم فل سے انجوائی کر سکیں جس کے لئے میں نے سب سے پہلے چاولوں کو بوائل کیا ہے جیسے ہم نارمل چاولوں کو بوائل کرتے ہیں لیکن میں نے بوائل کرتے ہیں ون ٹیبل سپون اس میں وینیگر ایڈ کر دیا تھا تاکہ چاول اچھے سے کھلے کھلے سے ریڈی ہو ہمی سے فرائیڈ آئیڈ رائیڈی کرنے کے لئے ہمیں انڈے چاہیے ہوں گے دو انڈے لیں اور اس میں میں نے فیو ڈروپس یالو فوڈ کلر ایڈ کر دیا اور کڑائی میں میں نے دو ٹیبل سپون اویل ایڈ کیا ہے اور ان کو اچھے سے کوک کر لیں گے انڈے اچھے سے فرائی ہوگے تو میں نے ان کو نکال لیا اسی پین میں میں نے ون ٹیبل سپون گارلک ایڈ کر دیا ہے اس کو میں تھوڑی دیر کیلئے فرائی کروں گی تاکہ اس کا کچھا پن ختم ہو جائے ون ٹیبل سپون میں نے اس میں جنجر ایڈ کر دیا ہے زور ایڈ کیجئے گا جب کارلک اچھے سے فرائی ہو جائے گا تو ہم اس میں ویجیٹیبل ایڈ کر دیں گے آپ کی چھوائیس ہے جو آپ کو اچھی لگے وہ ویجیٹیبل ایڈ کر دیں اور اس کو تھوڑی دیر کے لئے ہم سوتے کر دیں گے آن سے آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں ریسٹوائن سٹائل جکن منچورین ویڈ فرائی ڈائز انشاءاللہ سب کو اچھی لگے گی اوٹھینٹنگ ریسٹوائن سٹائل ریسپی ہے اس طرح کی اوٹھینٹنگ ریسٹوائن سٹائل ریسپی کے لئے میرے چینل کا ضرور وزر کیجئے گا میں نے بہت اچھی اور مزے مزے کی ریسپی اپلوڈ کی ہوئی ہے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر ل اور ساتھ ہی لگی بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں اس سے آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن مل جگہ انشاءاللہ میں بہت مزے مزے کی ونٹر سپیشل ریسپی اپلوڈ کروں گی جس کا آپ کو نوٹفکیشن مل سکے سپائس ایڈ کر کے میں اب اس میں بوائل کی ہوئے رائس ایڈ کر دوں گی اور پھر ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے لاس میں ہم اس میں ون ٹی سپون بلیک پیپر پورڈر ہاف کپ کے قریب ان کو بھی اور جو ہم ہمیں انڈوں کو گریمل کیا اس کو ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور 5 سے 7 منٹ کے لیے ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ اچھا سا یہ فلیور آجائے اور تب تک ہم چکن کو میرینیڈ کر لیتے ہیں چکن کو میرینیڈ کرنے کے لیے ہم اس میں کچھ سپائس ایڈ کر دیں گے مرینیڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو 5 منٹ کے لیے رکھتیں گے تب تک ہمارا اوئل گرم ہوئے گا تو پھر ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں اوئل جب گرم ہو گیا تو میں نے اس میں میرینیڈ کی ہوا چکن ایڈ کر دیا اور اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے فرائی کروں گی تاکہ اچھا سا گولڈن کلر آجائے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیا کریں اور اچھے سے کومنٹ بھی ضرور کیا کریں چکن بہت اچھے سے فرائی ہو گیا اب ہم اس کی یمی سی سوس ریڈی کرتے ہیں میں نے 2 سے 3 ٹیبل سپون اوئل ایڈ کیا اور اس میں میں نے فرش کارلک ایڈ کر کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے سوتے کروں گی سوتے ہونے کے بعد میں نے اس میں ویڈیٹیبل ایڈ کر دیا اندین پیاس اور کیپسکم شملا میرچ ایک میں نے کیپسکم دی تھی اور ایک کی اندین اور اس کو میں نے کیوب سکٹ میں کٹ کر لیا ویڈیٹیبل ایڈ کر کے ہم نے بلکل ہلکا سا اس کو فرائی کرنا اور پھر ہم نے اس میں ون ٹی سپون بلیک پیر کر جائے گا ون ٹی سپون وائٹ پیپر پورڈر ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون چکن پورڈر بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں سویا سوس ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون میں اس میں واسٹر شائی سوس بھی ایڈ کر دی ہوں اور ون ٹیبل سپون اس میں وینیگر جائے گا سوس کو اور زیادہ یمی بنانے کے لیے میں نے اس میں ون ٹیبل سپون چلی سوس ایڈ کر دیا ہے اور ہاف کپ کے ٹیپ میں اس میں نورمل پلین کیچپ ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ ہماری یمی سی سوس یمی سی سوس ریڈی ہو رہی ہے اور اس میں اکورڈنگ ٹو ٹیس آپ سولٹ ایڈ کیجئے گا ون ٹیبل سپون میں نے اس میں شگر ایڈ کر دیا ہے تو کپ ہم اس میں چکن سٹوک ایڈ کر دیں گے اگر آپ کے پاس چکن سٹوک نہیں ہے تو آپ چکن کنول کیو بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اس کا زیادہ اچھا سا فلیور رہتا ہے جیسے اس میں ببل بننا سٹارٹ ہوں گے تو میں اس میں ون ٹیبل سپون کون فلاور ایڈ کر دوں گے کون فلاور ایڈ کر کے چمت چلاتے دیں گے تاکہ کوئی بھی اس میں لمس نہ بن سکیں جیسے ہی ہمیں گریوی تھوڑی سی ٹھیک ہوگی تو ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے جیسے یہاں ویڈیو میں ووچ کر رہے ہیں کہ گریوی تھیک ہونا سٹارٹ ہوئی تو میں نے اس میں چکن ایڈ کر دیا جو ہم نے فرائی کیا ہوا تھا اور ہمارا یمی سا چکن منچورین ریڈی ہو گیا ہے اور چاول بھی ہمارے بلکل سے ریڈی ہیں بہت یمی سے لگ رہے ہیں مجھے امید ہے آپ کو یہ رسپی ضرور اچھی لگی ہوگی تو اپنے فرنڈ فیملی میں ضرور شیئر کیجئے گا اس رسپی کو اور یہاں میں اس کو ڈی شوڑ کر لوں پھر میں آپ کو اس کی فائنل روک دکھاتی پھر ہم اس کو یمی سے فوڈ کو انجوائی کرتے ہیں الحمدللہ بہت مزیدار یمی سا ہمارا ریسٹورن سٹائل چکن منچورین ویڈ فرائیڈ آئیڈ ریڈی ہو گیا ہے مجھے امید ہے آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی رسپی اور اپنے پیاروں کے لیے بنائیں اس مزیدار سی رسپی کو مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملوں گے ایک نئی اچھی اور مزیدار سی رسپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ انجوائی دی کوکنگ